اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز ہندی اردو کی آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم پی پی ٹی شارج کنٹرولر کے بارے میں جیسے کہ اسکرین پہ آپ دیکھ پی رہے ہیں کہ دو مختلف کمپنیز کے ایم پی پی ٹی شارج کنٹرولر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو گرین کلر میں ہیں وہ ایپسن کمپنی کا ایم پی پی ٹی شارج کنٹرولر ہے اور جو ییلو کلر میں ہیں وہ الحمد کمپنی کا ایم پی پی ٹی شارج کنٹرولر ہے اس کے بارے میں میں نے ایک کمپیریزن کی ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی اور اس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ دونوں جو چارج کنٹرولر ہیں وہ بالکل سیم ہیں ان کی جو منفیکچرنگ کا طریقہ کار ہے اس میں جو کمپوننٹس ہیں اس کا جو سرکٹ ہے اس کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ بالکل سیم ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور بالکل اسی طرح ان کی پرفارمنس بھی بالکل سیم ہیں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے کچھ تعداد میں یہ دونوں چارج کنٹرولر منگوائے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہیں وہ بھی ہمارے پاس استعمال میں آج چکے ہیں اور ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل سے الگ سے ویڈیو بنا کر اس میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت ہم جو بات کریں گے جو پچھلے دو مہینوں کے قریب ہمیں ہو چکے ہیں ان دونوں کمپنیز کے ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کو استعمال کرتے ہوئے میں ایپسن کمپنی کی بات کر رہا ہوں اور الحمد کمپنی کی بات کر رہا ہوں ان دونوں کمپنیز کے جو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہیں وہ ہم نے مختلف جگہوں پہ انسٹال کیے ہیں اور ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ انسٹال کرنے کے بعد ابھی کافی وقت گزر چکا ہے تو جو یوزرز کی فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے تو بہت زیادہ کمنٹس آپ دوستوں نے مجھے کیے واتس ایپ نمبر پر بھی بہت زیادہ پوچھا کہ میں کون سی کمپنی کو ریکمینڈ کروں گا تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو صرف یہی بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ دونوں کمپنیز کے جو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہیں پہلے تو یہ واضح طور پر آپ سمجھ لیں کہ یہ واقعی ایم پی پی ٹی ہیں ایم پی پی ٹی ٹیکنالوجی پر یہ بیس کرتے ہیں اور یہ جو اضافی سولر پینل کے والٹیجز ہیں ان کو یہ ایم پیئرز میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر یہ ان اضافی ایم پیئرز کو بیٹری اور لوٹ کی ضرورت کے حساب سے بوسٹ بھی کرتے ہیں اور ان تمام چارج کنٹرولر کے حوالے سے جو مختلف جگہ پر ہم نے انسٹالیشن کی ہے ان کی جو الگ الگ ویڈیوز ہیں وہ بھی کچھ حرصے میں آپ کو چینل پر انشاءاللہ مل جائیں گی تو یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات کلیر ہو جائے کہ یہ واقعی ایم پی پی ٹی ہیں بھی کہ نہیں ہیں تو یہ تو ہم نے چیک کر لیا کہ یہ دونوں واقعی ایم پی پی ٹی ٹیکنالوجی پر بیس کرتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ دونوں میں سے ریزلٹ کس کا اچھا ہے تو یہ بھی بلا مبالغہ بلا تفریق بلا کسی کی سائیڈ لیے ہوئے یہ بات بھی بلکل کلیر ہے کہ دونوں سیم ہیں جس طرح ان کی منفیکچرنگ سیم ہیں ان کی جو بناوٹ ہے وہ سیم ہیں بلکل اسی طرح ان کا ریزلٹ بھی سیم ہیں تو دونوں میں سے جو بھی کمپنیاں آپ استعمال میں اپنے لانا چاہیں آپ بلکل لے سکتے ہیں اس کو اور یہ ریکمینڈیشن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اگر سنگل بیٹری کا سسٹم ہے تو چھ سو وارٹ تک کے سولر پینل ہیں ان کے لیے اور اگر ڈبل بیٹری چوبیس وارٹ والا سسٹم ہے تو اس میں بارہ سو وارٹ جن کے پاس سولر پینلز ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہیں اس سے زیادہ سولر پینلز کو آپ ان ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے اس صورت میں آپ کو اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ملے گا ایک اور بہت اہم بات ہے جو آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے کہ جب بھی آپ کو ان میں سے کوئی سب ہی ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر خریدنا ہو تو پہلے آپ یہ بتا کر خریدیں کہ آپ کو بارہ وارٹ کے لیے چاہیے یا چوبیس وارٹ کے لیے چاہیے تاکہ آپ کو آپ کی ضرورت کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر مل سکے اور آپ کو بعد میں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو دو باتیں بہت اہم ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو بارہ وارٹ کے لیے لینا ہے یا چوبیس وارٹ کے لیے لینا ہے اور دوسرا اس کے کنیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا انشاءاللہ جلدی اس کی ویڈیوز بھی میں اپلوڈ کر دوں گا جس میں آپ کو یہ ساری تفصیلات بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ مل جائیں گی فیلحال آپ کے بہت زیادہ میسیجز اور بہت زیادہ کمنٹس کے جواب میں یہ فوری طور پر ایک ویڈیو فوری طور پر مراد دو مہینے کے بعد ہے ظاہر ہے مجھے بھی اپنی تسلی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ میں آپ لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچا سکوں آپ کو صحیح طرح سے گائٹ کر سکوں کیونکہ ملی جولی باتیں سامنے آ رہی تھی بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایم پی پی ٹی ٹیکنالوجی پر بیس نہیں کرتے ہیں یہ ایم پی پی ٹی نہیں ہے تو مجھے اس کو بھی چیک کرنا تھا اور بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ یار اس میں بہت زیادہ خرابی آتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں شکایت ہے خراب ہونے کی تو مجھے اسے بھی ٹیس کرنا تھا تو یہ دونوں باتیں جو ہیں میں نے اچھے سے تسلی کرنے کے بعد اب یہ ویڈیو آپ کے لئے بنائی ہے کہ اگر آپ ایم پی پی ٹی بیس چارج کنٹرولر لینا چاہتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خریدیے گا کہ پی ڈبلیو ایم میں اور ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر میں بیس سے تیس فیصد ریزلٹ بہتر ملتا ہے پی ڈبلیو ایم کے مقابلے میں ایم پی پی ٹی کا جو ریزلٹ ہے وہ بیس سے تیس فیصد زیادہ ملے گا بہت سارے لوگ نا یہ غلط فہمی اپنے مطلب اپنی سوچ میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ یہ غلط بات سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم ایم پی پی ٹی لگا لیں گے تو ہمارے جو سولر پینل کے ایم پی ایرز ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے تو یہ غلط فہمی ہے انشاءاللہ اس پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں اپلوٹ کروں گا جس میں آپ کو دونوں کا کمپیریزن بھی انشاءاللہ کر کے دکھا دوں گا کہ اگر ایک سولر سسٹم ہے اس میں پی ڈیوی ایم چارج کنٹرولر لگایا گیا ہے تو اس کے جو بھی ایم پیئرز ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان سے ایم پی پی ٹی والے سسٹم کے جو ایم پیئرز ہوں گے وہ صرف بیس سے تیس فیصد زیادہ ہوں گے دبل نہیں ہوں گے اور اس کی ڈیٹیل آپ چاہیں تو گوگل پر بھی پڑھ لیجئے گا کہ پی ڈیوی ایم چارج کنٹرولر جو ہیں وہ سولر پینل سے آپ کو جو ریزلٹ پروائیٹ کر سکتے ہوں سیونٹی پرسنٹ تک کا ہوتا ہے جبکہ ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر جو ہیں وہ نائنٹی فائی پرسنٹ تک ایفیشنٹ ہوتے ہیں تو بس یہ ویڈیو یہیں تک ہے اگر آپ کو اچھی لگیا ہے تو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیجئے گا میرا ویڈس ایپ نمبر سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر موجود ہے تو آپ اس کی معلومات اگر مجھ سے شیئر کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور اگر آپ ویڈیو شیئر کرنا چاہیں تو مجھے اس پر بہت زیادہ خوشی ہوگی اور آپ کی دی گئی فیڈ بیک کی مدد سے ہمیں سولر کی مزید جو معلومات ہے اسے حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کے ایکسپیرینس سے ہمیں جو سولر سسٹم مختلف کمپنیز کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کی فیڈ بیک سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ اچھی ہے تو پھر ہم اپنے تمام جو سبسکرائبرز ہیں ان تک یہ نالج پہنچا سکتے ہیں اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میں اس کے لئے ہمیشہ آپ کا شکر گزار بھی رہتا ہوں اور ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بیلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ 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 اللہ حافظ